شیر افضل مروت کے سعودی عرب کے خلاف دیئے گئے بیان کے بعد آئی ایس پی آر کا اس پر ردعمل آیا اور اب مبشر لکمان کا عربی زبان میں بلوگ کرنا سب کچھ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سعودی ولی اہد کو عمران خان سے دور کیا جائے کیونکہ تین سالوں سے سعودی ولی اہد ہی ہیں جو اس میں رکاوٹ ڈال رہے تھے کہ عمران خان کو آزاد کرو پھر سرمایہ کاری کروں گا لیکن جب شیر افضل مروت نے بیان دیا اور پھر اس بیان کو سعودی عرب تک پنچایا گیا اس کے بعد ہی سعودی وفد پاکستان آیا اور سعودی ولی اہد بھی پاکستان کا دورہ کرنے جا رہی ہیں اب تو مبشر لکمان جیسے صحافی بھی عربی زبان میں اپنے ولوگز کر رہی ہیں تاکہ وہ سعودی عرب کو بتا سکیں کہ عمران خان کو کیوں معافی نہیں ملنے جا رہی آرمی سے اور سعودی عرب اپنا وقت ضائع نہ کرے اس پر عوامی ردعمل بھی سامنے آیا ہے اب سینر صحافی تجیہ کار مبشر لکمان نے عربی زبان میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ولوگ کر ڈالا صحافیوں سوشل میڈیا سارفین نے اس عمل پر دلچسپ تبصرے شروع کر دیئے ہیں سینر صحافی تجیہ کار مبشر لکمان نے عربی زبان میں اپنا وی لوگ جاری کیا ہے وی لوگ کے ساتھ لکھے ٹائٹل میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی کہانی ختم عمران خان نے اپنے ہی پارٹی کو تباہ کر دیا نو مئی ثانیہ میں کیا ہوا اس وی لوگ پر صحافی سلمان درانی نے کہا کہ مبشر لکمان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح محمد بن سلمان اور عمران خان میں فاصلے پیدا کر دیں مبشر لکمان نے تو اپنے وی لوگز کی عربی میں ڈبنگ بھی شروع کر دی ہے محسن رفیق نے کہا کہ سعودی عرب عمران خان کو پسند نہیں کیونکہ عمران خان ایک ازاد انسان ہے اور سعودی عرب کنواز شریف شباز شریف اور زردار جیسے لوگ چاہیئے جو ان کے اشاروں پر ناچیں کیونکہ سعودی عرب اسلامی ممالی کو کنٹرول کر رہا ہے اور اسلامی دنیا کا سب سے بڑا مافیا ہے دوسری ٹوئٹ میں محسن رفیق کا مبشر لکمان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح محمد بن سلمان اور عمران خان میں فاصلے پیدا کیے جا سکیں مبشر لکمان نے تو اپنے وی لوگز کی عربی میں ڈبنگ بھی شروع کر ڈالی ہے جبکہ سوشل میڈیا سارفین نے بھی اس پر عدی مل دیا اور کہا کہ عربی ایسے پڑھ رہا ہے جیسے کسی شیخ کی اولاد ہے حالانکہ اس کے ابو عبلیز کو نافرمانی کرنے پر نکال دیا گیا تھا جبکہ ایک سارف نے کہا کہ مدی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے گھر سارفین نے کہا کہ اس کو پاکستان میں کوئی دیکھنا اور سننا تک پسند نہیں کرتا کچھ نے کہا یہ تو پاگل ہے بھائی جی جبکہ ایک سارف نے کہا کہ محمد بن سلمان جیسے لیول پر ایسی ویڈیوز دیکھ کر فیصلے نہیں کی جاتے بلکہ انٹیلیجنس ایجنسز کے ذریعے ان سے مشورے لیے جاتے ہیں نہ کہ ایسے صحافیوں کو سن کر جبکہ ایک سارف نے کہا کہ تو پی ٹی آئی آفیشلز بھی اپنی ویڈیوز کو عربی ڈب کریں اور الاریبیا کے نام سے پی ٹی آئی آفیشل ایکس کا کاؤنٹ بنائیں جس میں اپنا بیانیاں عربی میں دیا جائے موسیقی